دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ساؤت کی ایک بہت ہی کیوٹ اور ٹیلنٹڈ ایکٹریس سامانتھا اکی نینی کی لائب سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس فلموں میں ان کے سفر کی سروعات کیسی ہوئی تھی ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں اور کچھ ایسی باتوں کے بارے میں جو ساید آپ سامانتھا کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے سامانتھا آج تمیل اور تیلگو ان دونوں ہی فلم انڈسٹری میں ایک بہت بڑا نام ہے انہوں نے اپنی کیوٹ سی اسمائل فیسیل ایکسپریسنس اور اپنے ایکٹنگ کے دم پر لاکھوں لوگوں کا دل جیتا ہے سامانتھا کا فلمی سفر آج سے لگ بگ دس سال پہلے سن دوہجار دس سے ہی شروع ہوا تھا اور تب سے لے کر اب تک آپ سامانتھا کا لکھ کہیں یا پھر ان کی محنت کہیں ان کے حصے میں ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ اور سوپر ہٹ فلمیں آئی ہیں جس سے سامانتھا کا نام تمیل اور تیلگو سینیما کی ٹاپ ایکٹرسس میں گنا جانے لگا ہے سامانتھا ویسے تو ایک تمیلین ہے اور ان کا جنم 28 اپریل سن 1987 کو چینڈی میں ہوا تھا ان کے پتا جوسف پلبھوت تیلگو اوریجن کے تھے اور ان کی ماں نینیت تھی کیڑلا سے ملیالی اوریجن کی تھیں اور ان کے ماتا پتا کا فلم لائن سے دور دور تک کوئی بھی کنیکشن نہیں تھا ان کا پریبار ایک بہت ہی مدیم ورگی پریبار تھا سامانتھا کے دو بڑے بھائی بھی ہیں جن کا نام ہے جونا تھن اور ڈیبیڈ اور سامانتھا اپنے پریبار میں سب سے چھوٹی ہیں اور ماتا پتا کے دو الگ الگ اسٹیٹ کے ہونے کی وجہ سے سامانتھا کا بچپن کچھ سمائے تک کیڑلا کے علب پوجہ میں گجرا اور بعد میں وہ چینڈی کے پلبھ ورم میں آکر سپٹ ہو گئی تھی سامانتھا کی شروعاتی پڑھائی چینڈی کے ایک پرائیویٹ اسکول سے ہی ہوئی اور بعد میں سامانتھا نے چینڈی کے ہی اسٹیلا مہرس کالیج میں کومٹس کی ڈگری کے لیے ایڈمیسن لے لیا اور شروعات سے ہی سامانتھا پڑھائی میں کافی اچھی تھی اور وہ اپنے اسکول اور کالیج کے ہمیسہ ٹاپ اسٹوڈنٹس میں گنی جاتی تھی لیکن اپنا گریجویسن کرتے کرتے سامانتھا کو لگا کی ان کے پریوار کی آرثک حالت ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے پریوار کی اسٹھی ٹھیک کرنے کے لیے اپنے گریجویسن کے ساتھ ہی ساتھ پارٹ ٹائم موڈلنگ کرنے کا ڈسائیڈ کیا جس سے وہاں سے انہیں تھوڑی بہت انکم ہو سکے یہ بات ہے سن 2005 اور 2006 کے آس پاس کی اور اس دوران سامانتھا نے کئی جگہ پر موڈلنگ کی تھی اور ایسے ہی موڈلنگ کرتے ٹائم پر ایک جانے مانے سینیمیٹو گرافر روی ورمن نے ان کو نوٹس کیا انہوں نے سامانتھا کا ایک تین منٹ کا ویڈیو ایسائنمنٹ دیکھا جس کو دیکھنے کے بعد وہ بہت زیادہ امپریس ہوئے حالانکہ روی ورمن ویسے تو ایک سینیمیٹو گرافر تھے لیکن سن 2006 سے انہوں نے ایک فلم کی سٹوری سوچ رکھی تھی جس میں وہ نئے ایکٹر اور ایکٹرسز کو سائن کر کے بطور ڈائریکٹر تمیل سینیما میں اپنا ڈیبیو کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے روی ورمن نے سن 2007 میں سمنتھا کو اس کے لیے سائن کر لیا یہ فلم تھی موسکو ون کاویری حالانکہ اس فلم کو بننے میں لگ بگ تین سال سے زیادہ کا سمائے لگ گیا تھا اور فائنالی یہ فلم سن 2010 میں ریلیج ہو پائی تھی اور ریلیج کے ٹائم پر یہ فلم ایک ڈجاشٹر ثابت ہوئی تھی حالانکہ جس ٹائم پر سمنتھا اس فلم کی سوٹنگ کر رہی تھی اسی ٹائم پر سمنتھا کو تمیل اور تیلگو سینیما کے ایک اور جانے مانے ڈائریکٹر گوثم مینن نے بھی نوٹس کیا گوثم مینن کے دوارہ ڈائریکٹ کی گئی ایک بہت ہی پاپلر فلم آپ سب نے سائد دیکھی ہی ہوگی انہوں نے سن 2001 میں تمیل میں فلم مننالے بنائی تھی اور اس کا ریمیک سن 2001 میں ہی انہوں نے ہندی میں رہنا ہے تیرے دل میں کے نام سے بنایا تھا جس کو آج بولی وڈ کی کلٹ فلموں میں گنا جاتا ہے تو گوثم مینن نے سمنتھا کو سن 2010 میں آنے والی اپنی ایک فلم یہ مائے چیسےوں کے لیے ناک چتنے کے اپوجٹ لیڈ ایکٹریس کے طور پر سائن کر لیا یہ ایک تیلگو فلم تھی حالانکہ اس ٹائم پر سمنتھا تیلگو اتنی فلونٹلی نہیں بول پاتی تھی تو اس کے لیے گوثم مینن نے سٹارٹنگ میں سمنتھا کی بہت مدد کی تھی اور فلم یہ مائے چیسےوں میں سمنتھا ہمیں ایک بہت سیدھی سادھی لڑکی جیسی کے کردار میں نجا رائیں تھی اور یہ سمنتھا کی بطور لیڈ ایکٹریس ریلیج ہوئی پہلی فلم تھی اس فلم میں سمنتھا کے کام کی بہت تعریف ہوئی اور سمنتھا کو اس کے لیے بیشٹ ڈیبیو ایکٹریس کا فلم فیار ایبارڈ بھی دیا گیا تھا اور اسی فلم کا ہندی میں بھی ریمیک سن 2012 میں ایک دیوانہ تھا کے نام سے بھی بنایا گیا تھا جس میں سمنتھا نے بھی ایک چھوٹا سا گیسٹ اپیرنس پلے کیا تھا اور اسی بیچ سمنتھا انٹی آر کے ساتھ فلم برندہ ونم اور محیث بابو کے ساتھ فلم ڈوکوڈو میں ہمیں نجا رائیں تھیں اور اس کے بعد سن 2012 کا سال سمنتھا کے کیریئر کے لیے ایک بہت بڑا ٹرننگ پائنٹ ثابت ہوا تھا اس سال ان کے کیریئر کی ایک اور بڑی بریک تھرو فلم ایگا بھی ریلیج ہوئی جس کو ہندی میں مکھی کے نام سے ڈب کیا گیا تھا یہ ایک تیلگو فلم تھی اور اسی سال سمنتھا کی ایک اور بڑی تمل فلم نیتھا نے این پونوا سنثم بھی ریلیج ہوئی اور ان دونوں ہی فلموں کو سمنتھا کو اس ٹائم پر فلم فیئر بیسٹ ایکٹریس تمل اور فلم فیئر بیسٹ ایکٹریس تیلگو دونوں کا ایبارڈ دیا گیا تھا اور ایک ساس ان دونوں ایپورٹس کا کسی ایکٹرس کو ملنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اپلب دی ہے اور اس کے بعد تو آگے چل کر سمنتہ ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک تمیل اور تیلگو فلموں میں نجار آئیں تھیں جن میں سے ان کی کچھ فلمیں اٹھا رنٹک ڈارے دی، تھیری، مارسل، یوٹرن، سپر ڈی لکس، رنگ اسٹھلم اور مجیلی جیسی کئی سپر ہٹ فلمیں سامل ہیں اور سمنتہ اپنی فلموں میں اب کافی ایکسپیرمنٹل رولز میں بھی ہمیں نجار آ رہی ہیں اس کے علاوہ سن 2013 سے لے کر سن 2015 کے بیچ میں سمنتہ اور صدارت کے بیچ میں افیرز کی بھی کئی خبریں میڈیا میں سامنے آ رہی تھیں اور ایسا کہا جاتا ہے کہ سمنتہ اس ٹائم پر صدارت سے سازی کرنے کی پوری تیاری میں تھی لیکن صدارت کے اس ٹائم پر کئی اور دوسری ایکٹرسز سے افیرز کے چلتے ان دونوں کے بیچ میں بریک اپ ہو گیا تھا اور ان دونوں کے بریک اپ ہو جانے کے بعد سمنتہ اس ٹائم پر سن 2015 کے بعد ناک چیتنے کے کافی قریب آ گئی تھی اور آگے چل کر فائنلی سن 2017 میں ناک چیتنے اور سمنتہ نے ایک دوسری سے سادی کر لی تھی اور ان دونوں کی سادی کی خبر کا پتہ چلتے ہی صدارت نے اس ٹائم پر سمنتہ کو لے کر ایک کانٹروورسیل ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے سمنتہ کو انڈاریکٹلی ایک بڑیانی سے کمپیر کر دیا تھا حالانکہ سمنتہ نے اس کے بارے میں اپنا کچھ خاص ری ایکسن اس ٹائم پر نہیں دیا تھا سمنتہ کے قریبی اور ان کو چاہنے والے لوگ انہیں پیار سے سیم کے نام سے بلاتے ہیں اور سمنتہ کے پریوار والے انہیں ان کے نک نیم یسودہ کے نام سے بلاتے ہیں ایکچولی سمنتہ کا اصلی نام یسودہ ہی ہے لیکن فلموں میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا نام یسودہ سے بدل کر سمنتہ رکھ لیا تھا یہاں تک کی سن دوہجار ساتھ میں انہوں نے پہلی فلم موسکو کاویری میں جب کام کرنا سرو کیا تھا تب اس فلم میں ان کو یسودہ کے نام سے ہی کریڈٹ دیا گیا تھا اس کے علاوہ اگر آپ سمنتہ کی سروعاتی فلموں اور ابھی کی فلموں میں ان کے فیس کو کمپیر کریں گے تو ان کے فیس میں ہمیں کافی زیادہ بدلاؤں دیکھنے کے لیے ملے گا ایکچولی سمنتہ نے سن دوہجار بارہ میں اپنی ناک کی اور اپنے ہونٹھوں کی پلاسٹک سرجری کروائی تھی جس کی وجہ سے ہی ان کے فیس میں اتنے زیادہ چنجز ہمیں دیکھنے کے لیے ملے تھے حالانکہ اس کے بارے میں سمنتہ نے کبھی بھی کھل کر بات نہیں کی ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں انہوں نے کبھی بتایا ہے لیکن ان کے ڈائی ہارڈ فینس تو ڈائی ہارڈ فینس ہیں جو کہ ان کے ان چنج کے گھٹنے اور بڑھنے کا بھی حساب رکھتے ہیں اس کے علاوہ سن دوہجار چودہ میں سمنتہ کی محیز بابو کی فلم ون نینہ کوڈین کو لے کر بھی ایک کانٹروبرسی سامنے آئی تھی اس ٹائم پر محیز بابو کی اس فلم کا ایک پوسٹر ریلیج کیا گیا تھا جس میں محیز بابو کے پیچھے بیچ پر کرتی سینن ہمیں گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی نجار آ رہی تھی اس پوسٹر کو لے کر سمنتہ نے اپنے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ اس پوسٹر میں کرتی سینن محیز بابو کے پیچھے ایک جانور کی طرح چلتی ہوئی نجار آ رہی ہیں اور فلم کے میکرز کو اس کانٹروبرسیل پوسٹر کو فلم میں سے ہٹانا چاہیے حالانکہ سمنتہ کے اس ٹویٹ کے بعد محیز بابو کے کئی فینس نے ان کو ٹرول بھی کیا تھا لیکن بعد میں سمنتہ کے اس بات کو سینسر بورڈ نے بھی نوٹس کیا اور انہوں نے فلم کے میکرز کو فلم میں سے اس پوسٹر کو ہٹانے کے لیے بولا تھا اور بعد میں اس فلم سے اس پوسٹر کو ہٹا دیا گیا تھا حالانکہ اس بارے میں محیز بابو نے بھی اپنا رییکسن دیا تھا انہوں نے بولا کہ سمنتہ کو اگر فلم کے پوسٹر سے کوئی پرابلم تھی تو وہ نمبرتہ کے ساتھ آرام سے بیٹھ کر اپنی اس بات کو سیر کر سکتی تھی اس کے لیے انہیں ٹویٹر پر اس ٹائب کے ٹویٹ کرنے کی آباسکتہ نہیں تھی حالانکہ بعد میں ان ساری چیزوں کو سوٹ آؤٹ کر لیا گیا تھا اس کے علاوہ سمان تھا سوسل ویل فیر سے بھی جڑی ہوئی ہیں اور وہ پرتیوسہ نام سے اپنا ایک انجیو بھی چلاتی ہیں جس کے انڈر میں وہ بہت سارے گریب لوگوں کی سمائے سمائے پر مدد کرتی رہتی ہیں فلموں کے علاوہ سمان تھا بہت سارے برانڈس کا پرموشن بھی کرتی ہیں اور ان برانڈس کے پرموشن سے ہونے والی پوری ارننگ کو سمان تھا اپنے پرتیوسہ انجیو کو دان دے دیتی ہیں اور سمان تھا ساؤت کی کچھ ایسی گنی چنی ایکٹرسز میں سے ایک ہیں جن کے فینس ان کے ہر بھڑے پر اور ان کی نئی فلم ریلیج ہونے پر بڑے بڑے کٹ آؤٹس روڈ پر لگاتے ہیں اس کے علاوہ سمان تھا ہمیں بہت جلدی منوج باچپیئی کے ساتھ ویب سیریج دا فیملی من سیجن ٹو میں ہمیں نجر آنے والی ہیں جس کی فلحال ابھی سوٹنگ چل رہی ہے تو دوستو یہ تو بات ہوئی سمان تھا کی لائف سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں مجھے سمان تھا اور ان کی فلمیں کافی پسند ہیں آپ لوگوں کو ان کی فلمیں کیسی لگتی ہیں ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں ساؤت فلم انڈسٹری کے کسی نئے ایکٹر یا ایکٹرس کی لائف سے جڑی کچھ اور ایسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ